ملک سجاد ولوکس میں خوش آمدید کینیڈا ویزرٹ ویزر کے حوالے سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ وہ ڈیٹیلز معلومات لوگوں کے ساتھ شیئر کریں جس سے ان کا کوئی فائدہ ہو کنسلٹینسی جو ہے وہ ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ہم سے کروائیں جس سے آپ مطمئن ہو اس سے کروائیں اس سے جا کے ملیں اس سے بیٹھیں اپنی فائل ڈسکس کریں میرے پاس دن میں بے شمار لوگ آتے ہیں جو صرف اور صرف اپنی فائل کو جو ہے اسیسمنٹ کروانے کے لیے آتے ہیں ہم کسی قسم کی کوئی فیس چارج نہیں کرتے کسی قسم کی کوئی بھی چارجز نہیں ہیں اگر کوئی بھی مجھ سے ملنے کے لیے آنا چاہے پاکستان سے بھی لوگ آتے ہیں کل میرے ایک بڑے پیارے بھائی حیدر آباد سندھ سے آئے ہوئے تھے کراچی سے لوگ آتے ہیں ازاد کشمیر سے آتے ہیں پشاور سے آتے ہیں یعنی پورے پاکستان سے آتے ہیں کسی قسم کی میں یہ دوبارہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں ملنے کے لیے چارجز دینا پڑیں گے اور لوگ اکثر پوچھتے بھی ہیں مجھ سے کہ جی کوئی چارجز ہیں تو ہمارے کوئی چارجز نہیں ہیں گیارہ سے چھے بجے تک آفیس کا ٹائم ہے لینڈ لائن پہ آپ کال کر کے پوچھ سکتے ہیں آنے سے پہلے اگر آپ نے آؤٹسٹریشن سے آنا ہے کہ میری مسروفیت کیا ہے میں کل آویلیبل ہوں نیت سے یا نہیں ہوں ایک تو یہ ہو گیا دوسری بات یہ ہے کہ کینیڈا ویزٹ ویزے کی حوالے سے سینکڑوں نہیں ہزاروں کالز آتی ہیں میسج آتے ہیں ویٹس ایپ پہ اور کالز بھی آتی ہیں اور لوگوں کے مختلف سوالات ہوتی ہیں اس میں جو ایک بہت زیادہ اہم سوال ہے وہ تعلیم کے حوالے سے ہوتا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی میری ایڈوکیشن جو ہے وہ میری تعلیم جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے مثلا میں میٹرک ہوں کچھ لوگ کہتے ہیں میں انڈر میٹرک ہوں کچھ کہتے ہیں کہ جی میں ایف اے ہوں تو کیا میں کینیڈا کا ویزٹ ویزا اپلائی کر سکتا ہوں یا نہیں ایک چیز آپ ذہن میں رکھیں میری آہمد اللہ پوری دنیا میں اتنی زیادہ ٹریبلنگ ہے جو ٹورزم ہوتی ہے یعنی جس کو آپ سیر سپٹا کہتے ہیں یا گھومنے پھرنے کے لیے آپ نے کہیں پہ بھی جانا ہے دنیا میں کہیں پہ بھی جانا ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر اس کے لیے تعلیم کی کبھی کوئی شرط نہیں ہوتی تعلیم کی کوئی قید نہیں ہوتی اس لیے کہ اس کا تعلق آپ کے بزنس کاروبار پیسے نوکری اس کے ساتھ ہے اس کا تعلق آپ کی تعلیم کے ساتھ نہیں مثال کے طور پر میں نے اگر آہ امریکہ گھومنے کے لیے جانا ہے یا میں نے کینیڈا گھومنے کے لیے جانا ہے یا میں نے یورپ گھومنے کے لیے جانا ہے تو جس ایمبیسی میں میں ویزا اپلائی کروں گا ان کو میری تعلیم سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میں میٹریک ہوں یا میں ماسٹرز ہوں ان کو اس بات سے غرض ہے کہ جناب یہ جو صاحب جانا چاہ رہے ہیں کیا ان کے پاس اتنے پیسے موجود ہیں کہ یہ وہاں جائیں گے ٹکٹ کھانا پینا رہنا اور اس کے بعد واپس آ کے بھی سروائیو کر سکیں گے ایسا نہیں ہے کہ میرے ایکانڈ میں صرف سات لاکھ روپیہ ہو اور سات ہی میرا خرچہ ہو تو امبیسی اس چیز کو ضرور اسیسمنٹ کرتی کہ اس کے پاس تو چھ سات لاکھ روپیہ ہے یہ وہاں جائے گا تو واپس آ کے کیا کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ وہاں غائب ہو جائے گا تو یہ ایک امبیسی کے اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ویزٹ ویزا پلائی کریں کینیڈا کا یا کسی بھی دوسرے کنٹری کا تو جتنے پیسے ایکچول چاہیے یعنی ایک بندے کو ایک ٹور کے لیے آٹھ سے دس لاکھ روپیہ چاہیے دنیا میں کسی بھی اچھی جگہ پر ٹور کرنے کے لیے تو اگر آٹھ سے دس لاکھ ہے تو اتنا ہی اگر آپ کے پاس زیادہ ہو یعنی ڈبل ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے ویزا لگنے کو تو میرا خیال ہے کہ ساڑھے پانچ لاکھ پہ میرا سویڈن کا ویزا لگ گیا تھا جو کہ آج میرا خیال ہے کافی عرصہ ہو گیا اس کے بعد سویڈن کا ویزا نہیں لگا جب سے یہ اس کی امبیسی میں جون میں گیا تھا پچھلے سال جون میں گیا تھا تو میرے ایکانڈ میں صرف ساڑھے پانچ لاکھ روپے تھے تو ویزا لگ گیا تھا تو ویزا لگنا جو ہے وہ اس میں کوئی پیسوں کا بہت زیادہ عمل دخل نہیں ہوتا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو تعلیم ہے اس کا بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے اس میں ٹریول ہسٹری آپ کے یقینا کاؤنٹ ہوتی ہے جب بھی آپ یورپ کے لیے یا کینیڈا کے لیے اپلائی کرتے ہیں لیکن یہ بھی کوئی شرط نہیں ہے کہ اگر میری ٹریول ہسٹری بہت اچھے تو مجھے ویزا ملے گا یہ بھی کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے میرے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں یہ بھی کوئی کرائیٹیریا نہیں ہے کہ مجھے ویزا ملے گا ویزا جو ہے وہ آپ کو اس میں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس وقت ہے جن کے اکاؤنٹ میں ستارہ اٹھارہ نونیس لاکھ روپیہ ہوتا ہے تو اس لیے آپ یہ ذہن میں رکھیں وہ لوگ جو تعلیم کے حوالے سے جو ہیں بہت زیادہ سوچتے ہیں تعلیم کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے کینیڈا ویزٹ ویزے کے لیے جو ریکوائر ڈاکومنٹس ہیں وہ میں آسان لفظوں میں آپ کو بتا دیتا ہوں چار مہینے کے آپ کو بینک سٹریٹمنٹ چاہیے بینک سٹریٹمنٹ سے مراد یہ ہے کہ وہ بینک سٹریٹمنٹ پرانی ہونی چاہیے یعنی اکاؤنٹ آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ نے چار مہینے پہنا ہی کھلا رہا ہو یہ اکاؤنٹ پرانا ہونا چاہیے چار مہینے سے پرانا ہونا چاہیے چھے مہینے سے یا سال سے پرانا ایک تو یہ اکاؤنٹ سب سے مین چیز آگیا سٹریٹمنٹ سٹریٹمنٹ آف اکاؤنٹ کے ساتھ جو سورس آف انکم ہے میں جاب کرتا ہوں یا میں بزنس کرتا ہوں اس کے سارے ڈاکومنٹس ہمیں لگانے چاہیے اس کے ساتھ ساتھ اگر میرے نام پہ کوئی پروپرٹی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر میں جاب ہوں تو مجھے کمپنی سے این او سی اور سیلری سپس مجھے لینے چاہیے اگر میں جاب پہ موجود ہوں کسی بھی گورنمنٹ پہ یا سیمی گورنمنٹ یا پرائیوٹ جاب پہ ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیملی کی ساری ڈیٹیل جو ہے وہ ہونی چاہیے تو ریکوائرمنٹس جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ کینیڈا کا جو ویزا ہے وہ لک بیس زیادہ ہے ایسے لوگوں کے ویزے بھی لگ رہے ہیں جن کے بارے میں ہم بھی نہیں سوچ سکتے تھے ان کا ویزا لگے گا اور ایسے لوگوں کے بھی ریجیکٹ ہو رہے ہیں جن کے بارے میں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ریجیکٹ ہوگا کیونکہ ہم اپنی اسیسمنٹ ہم نے خود کی ہوتی ہے میں کسٹمر ہوں تو میں نے اپنی اسیسمنٹ خود کی ہوتی نہیں میرا بڑا اچھا پروفائل ہے پیسے بہت ہیں بزنس بہت ہے یہ وہ لیکن ایسے ہی کہ اپنی اسیسمنٹ ہوتی ہے اس لئے میری ریکویس یہ ہے کہ تعلیم کے حوالے سے آپ بالکل اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ چاہے انڈرمیٹرک ہیں چاہے آپ انپارڈ ہیں کوئی ضرورت نہیں ہاں آپ ایجوکیٹڈ ہیں آپ بہت زیادہ پڑے لکھے ہیں اور بہت ہائی ایجوکیٹڈ ہیں اور بہت ہائی جوب کے ہیں تو یہ ایک پلس پوائنٹ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے تعلیم کی اپنی اہمیت ہے لیکن ویزٹ ویزے کے لیے اس کی کوئی بہت زیادہ کوئی ویلیشن نہیں ہے کہ یہ ویزٹ ویزے کے لیے اتنی تعلیم ہوگی تو ہم ویزا دیں گے دوسری بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس وقت جو ہے وہ کینیڈا کے نام پر بہت زیادہ فراود ہو رہا ہے تو اگر کوئی بندہ آپ سے کہتا ہے جی مجھے پچیس لاکھ تیس لاکھ چالیس لاکھ کچاس لاکھ دیں اور دس لاکھ ایڈوانس دے دیں میں آپ کو جو ہے وہ ویزا لے دیتا ہوں تو یہ جھوٹا یہ فراود ہے آپ کا ویزا آن لائن ہی اپلائی ہونا ہے اور اس کا جواب بھی آن لائن ہی آنا ہے اگر کوئی بندہ آپ کو کوئی کسی قسم کی کوئی ڈاکومنٹس نہیں دیتا کچھ بتاتا نہیں ہے اور آپ کو ویزا لے دیتا ہے کہ یہ پاسپورٹ لینی ہے آپ کا ویزا لگیا تو وہ آپ کے فراود کر رہے ہیں آپ نے امبیسی میں خود جانا ہے خود جا کے اپنے فنگر پرنٹس دینی ہے اور فنگر پرنٹس کے بعد آپ نے اپنا ایمیل آئی ڈی دینا ہے اپنے جو بھی کنسٹرینڈ ہے تاکہ آپ کو بھی ایمیل کے اوپر ساری ڈیٹیل آتی رہے تو جب آپ کو ایمیل آئی گی تو آپ دیکھ لیں اس میں کیا ریزلٹ آیا اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جناب کنگریجلیشن آپ کی جو ہے ویزا اپلیکیشن منظور ہو گئی ہے آپ ہمارے پاس جو ہے وہ اپنا پاسپورٹ بھیجیں تو بہت اچھی بات ہے اس کا مطلب ہے ویزا اپروف ہو گیا اور اگر آپ کو یہ آتی ہے کہ جناب آپ کا انفرچنیٹلی ویزا نہیں اپروف ہو آپ دوبارہ پلائی کرے تو بھیکل ٹھیک ہے آپ دوبارہ پلائی کر لیں لیکن اگر بیٹھے بٹھائے گئے آپ کو ویزا دے رہا تو آپ کے ساتھ فراود ہو رہا ہے دن میں ہزاروں جو ہیں وہ منتلی ہزاروں لوگوں کی ایسی کالیں ہوتیں جن بچاروں کے ساتھ فراود ہوئے ہوتے ہیں تو فراود سے بچنے کی کوشش کریں جنمن اور لیگل طریقے سے جو ہے وہ ویزا پلائی کریں باقی اگر نصیبوں میں اگر اللہ نے سفر لکھا ہوا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی بہت شکریہ دعا میں یاد رکھیں اللہ